بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو سونک انٹرپرائزز کی پیشکش ٹی وی عذاب قبر مرنے کے بعد کیا ہوگا قبر کی پہلی رات قیامت کب آئے گی اور دوزق کے حالات کیسٹس کی بے پناہ مقبولیت کے بعد اب آپ کی نظر ہے داستان یوسف علیہ السلام اور زلیخہ برادران اسلام حضرت یوسف علیہ السلام کے والد ماجد حضرت یعقوب علیہ السلام تھے آپ کا قصہ بہت مشہور ہے اور اس میں بہت سی نصیحتیں ہیں دنیا کے نشب و فراز ہے اور یہ سبق ہے کہ انسان آزمائشوں میں پڑھ کر پاک دامن رہ سکتا ہے اور گناہوں سے اپنے کو بچا سکتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر قرآن حکیم میں کسرت سے آیا ہے بلکہ پوری سورت سورہ یوسف موجود ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں بہت سی نصیحتیں ہیں بے مثل حسن بلند کردار اور وقار کے سبب آپ نے بہت سی مسیبتیں جھیلیں مسائب برداشت کیے ابتلا اور آزمائش میں ڈالے گئے لیکن ہر موقع پر آپ برائیوں سے پاک ثابت قدم اور سر بلند رہے اس سورہ یوسف کے سلسلے میں شان نزول کیا ہے کفار مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور اسلام کی تعلیم کے منکر تھے آپ کو حیران کرنے کے لیے وہ ترہ ترہ کے سوالات آپ سے کرتے یہودی بھی کفار مکہ کے ساتھ تھے یہودیوں نے کفار مکہ سے کہا حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں سوالات کرو اگر سچے نبی ہیں تو سب باتیں صحیح صحیح بیان کر دیں گے ورنہ کچھ نہ بتا سکیں گے پوچھو وہ کون تھے مصر کیوں گئے کیا کیا واقعات پیش آئے کفار مکہ نے یہودیوں کی ہدایت کے مطابق بہت سے سوالات کیے قرآن حکیم میں ان باتوں کا ذکر ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد فرمائی اور وحی کے ذریعے پورے واقعات کا علم آپ کو ہو گیا اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو احسان القصص کہا کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات اور قصے میں انسانوں کے لئے بہت سے نصیحتیں اور اچھائیاں ہیں آپ بڑی بڑی آزمائشوں میں ڈالے گئے اور ہر موقع پر آپ پاک و صاف اور کامیاب رہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا خاص بطن ملک شام تھا عرض فلسطین میں کنان سے بھی آپ کا تعلق تھا حضرت یوسف علیہ السلام اور بن یامین اسی جگہ پیدا ہوئے تھے جس وقت آپ کی ولادت ہوئی در و دیوار جگمگا اٹھے راہیل کے لخت جگر سے تمام کنان روشن ہو گیا شہر کا کوئی ایسا انسان نہ تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام کے روح مبارک کی زیارت سے متحیر نہ رہ گیا ہو آپ کے خاندان کے ہر فرد کو آپ سے پیار تھا آپ کی والدہِ ماجدہ آپ کو ایک لمحے کے لیے بھی اپنے پاس سے جدہ نہ کرتی غرص کے آپ کی پرورش بڑے ناز و نیم سے ہونے لگی دو سال کے بعد راہیل کے ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام بنی یامین رکھا گیا بنی یامین کی پیدائش کے بعد قضاءِ الہی سے آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا اور اس طرح آپ والدہِ موظمہ کے سائے آتفت سے محروم ہو گئے حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنی عزیز بیوی کے انتقال کا بے حد غم ہوا اور آپ ہر وقت اداس رہنے لگے انہیں اب حضرت یوسف علیہ السلام کی پرورش کی فکر دامنگیر تھی آخر کار اللہ تعالیٰ نے ان کی اس مشکل کو بھی آسان کر دیا حضرت یعقوب علیہ السلام کو دلگیر و ملول دیکھ کر ان کی حقیقی بہن نے حضرت یوسف علیہ السلام اور بن یامین کی پرورش اپنے ذمہیں لے لی اور اس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کو ایک حد تک اتمنان ہو گیا وہ کبھی کبھی اپنی بہن کے یہاں جاتے اور دونوں بچوں کو دیکھ آتے لیکن کچھ عرصے کے بعد محبتِ پدری سے لاچار ہو کر حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے دونوں بچوں کو واپس اپنے پاس لے آئے حضرتِ گرامی حضرت یوسف علیہ السلام نے کئی خواب دیکھے جس کا ذکر قرآنِ حکیم میں موجود ہے ایک روز شب میں آپ نے خواب دیکھا کہ چاند سورج اور گیارہ ستارے آپ کو سجدہ کر رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کی آنکھ کھل گئی یہ خواب اپنے والد سے بیان کیا حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے اس خواب کی تابیر کیا ہے حضرت یوسف کو بلند ترین درجہ اللہ تعالیٰ دینے والا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام نے منع کر دیا کہ اس خواب کو اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا شیطان انسان کے پیسے پڑا رہتا ہے کہیں وہ پریشان نہ کرے لیجئے اب حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک اور خواب سنیے ایک رات جبکہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد کی خوابگاہ میں آرام فرما رہے تھے کہ انہوں نے ایک اور خواب دیکھا یہ خواب وہی تھا جس کا قرآن کریم میں بھی ذکر آیا ہے خواب دیکھ کر جناب یوسف نہایت سراسیمہ ہوئے اور اسی سراسیمگی میں آنکھ کھل گئی آپ نے اپنے والد بزرگوار کو جگایا اور ان سے ارس کیا کہ میں نے ابھی ابھی ایک ایسا خواب دیکھا ہے جس نے خوش اڑا دیا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام متوجہ ہوئے تو آپ نے بتایا کہ میں ایک بلند بالا پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھا ہوں جس کے چاروں طرف نہریں جاری ہیں اور ان کے اردگرد نیوے دار درخت ہیں حیران ہو کر اس نظارے کو دیکھ رہا تھا کہ ایک بزرگ شخص نے آ کر ایک کنجیوں کا گچھا میرے ہاتھ میں دے دیا اور فرمایا کہ یہ سارے جہاں کی کنجیاں ہیں میں نے آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا تو مجھے ایسا معلوم ہوا کہ تمام آسمانوں کے دروازے کھل گئے اب ہی ان دروازوں کو دیکھ رہا تھا کہ یکیک آسمان سے گیارہ ستارے چان اور سورج اس پہاں پر اتر آئے اور انہوں نے مجھے سجدہ کیا اس خواب کو سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ حضرت یوسف کو اللہ تعالیٰ بہت بلند درجہ عطا کرے گا اور دنیا و آخرت دونوں جگہ سرفراز ہوں گے چنانچہ آپ نے بیٹے کو تسلی و تشفی دے کر اس خواب کی تعبیر بئین الفاظ بیان فرمائی جانِ پدر تم بلکل مت درو تمہارا یہ خواب بہت ہی مبارک خواب ہے اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا و دین میں بہت بڑا درجہ عنایت کرنے والا ہے تم میں ایک روز مصر کے بادشاہ بنو گے یہی نہیں بلکہ خدا پاک تمہیں نبوت کا درجہ بھی عطا فرمائے گا اور تم پر وحی نازل ہوا کرے گی جیسی کہ انبیاء پر نازل ہوتی رہی ہے تمہارے سوتے لے بھائی جو تم کو پسند نہیں کرتے تمہاری اطاعت کریں گے خاندان والے جو آج تمہارے خلاف ہیں تمہارا کچھ نہ بگار سکیں گے اور آخرے کار وہ فرما بردار بن جائیں گے وقتی طور پر تمہیں تھوڑی بہت تکلیف مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا مگر بیٹا سبر کرنا تکلیف اور مشکل کے وقت خدا کو یاد کرنا اور اسی پر بھروسہ رکھنا کہ وہی رحیم اور رحیم ہے خبردار اپنے اس خواب کو کسی دوسرے کے سامنے ہرگز نہ بیان کرنا مبادہ وہ تمہیں تکلیف میں مبتلا کر دے بہرحال حضرت یعقوب علیہ السلام کی تسلی آمیز باتوں سے حضرت یوسف علیہ السلام کے دل سے خوف دور ہو گیا اور اتمنان ہوا حضرات جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام دونوں باپ بیٹے باتوں میں مصروف تھے اتفاقا ان کی سوتیلی والدہ نے سب باتیں سننی اور سمجھ گئیں کہ میرے لڑکے باپ کی نظروں میں بلند درجہ نہیں پائیں گے حضرت یوسف علیہ السلام کو راستے سے ہٹا دیا جائے تاکہ سب بھائی اس زلط و غلامی سے بچ جائیں جس کی پیشنگوئی والد ماجد کر رہے ہیں چاہے وہ الٹے پیروں واپس ہوئیں اور اپنے تمام بیٹوں کو جمع کر کے انہیں ہوشیار کر دیا بھائیوں کے تن بدن میں آگ لگ گئی وہ برابر اسی فکر میں رہتے تھے کہ کسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو نقصان پہنچایا جائے وہ روزانہ نت نئی ترقیبیں سوچتے مشورہ کرتے مگر کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کرے ایک دن وہ پھر آپس میں مشورہ کرنے کے لیے جمع ہوئے وہ مشورہ کری رہے تھے کہ ایک اور بزرگ نمہ شخص ان کی مجلس میں آ کر شریک ہو گیا اس نے نہائیت ہی مخلصانہ انداز میں ان سے کہا کہ اے بچو تم کیوں پریشان ہو مجھے بھی تو کچھ بتاؤ شاید میں کچھ تمہاری پریشانی کا علاج کر سکھوں اگر تم میرے تجربے اور بزرگانہ نصیحت سے کچھ فائدہ اٹھانا چاہو تو میں دل و جان سے حاضر ہوں یہاں تک کہ میں تمہاری مدد کرنے میں اپنی جان سے بھی دریغ نہ کروں گا برادر آلی یوسف نے جب اس شیطان نمائی انسان کی ہمدردانہ باتیں سنی تو انہیں بھی خیال گزرا کہ یہ واقعی ہمارا سچا ہمدرد ہے جو دل و جان سے ہماری مدد کرنا چاہتا ہے تو ان کی ہمدردانہ نصیحتوں اور تجربے سے فائدہ اٹھانا چاہیے چنانچہ انہوں نے اپنی پوری سرگزشت اس شیطان کو سنا ڈالی اور کہا کہ ہمارے والد حضرت یاقوم ہیں وہ ہمارے بھائی یوسف کو بہت پیار کرتے ہیں اور ہم لوگوں کی طرف بلکل توجہ نہیں دیتے ہمیں اسی بات کرنج و ملال ہے اور اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ یہ کارٹا ہماری راہ سے ہمیشہ ہمیشہ کیلئے نکل جائے آپ ہماری مدد کیجئے اس نے کہا کہ تمہاری رائے اور تجویز نہائیت مناسب تھی اور تم اپنے مقصد میں ضرور کامیاب ہوتے لیکن تمہارے باپ نے باوجو انتہائی محبت کے یوسف کو تمہارے ساتھ جانے کی اجازت نہ دی اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اس وقت گرمی کا موسم ہے تمہارے والد نہیں چاہتے کہ ان کا چہیتہ بیٹا ایسے سخت موسم میں سیر و شکار کو جائے اور گرمی سے تکلیف اٹھائے لہٰذا سردست تم لوگ سبر سے کام لو اور اس وقت کا انتظار کرو جب تک کہ موسم تبدیل نہ ہو جائے میرا خیال ہے کہ برسات کے خوشگوار موسم میں وہ کبھی بھیجنے سے انکار نہیں کریں گے تب تک تم یوسف کے دل میں سیر و شکار کا شوق پیدا کرو تاکہ اس وقت وہ خود باپ سے زد کر کے اجازت حاصل کرے اس طرح تمہارے اوپر کسی طرح کا شبا بھی نہ ہوگا اور تمہارا مقصد بھی انشاءاللہ حاصل ہو جائے گا اس ہمدرد شیطان لئین کی اس تجویز کو سب نے پسند کیا اور وہ خوش خوش اپنے مکان کو واپس لوٹے اور ایسے موسم کا انتظار کرنے لگے مشورے کر کے سب بھائی ایوان اسرائیل میں پہنچے اور رازدارانہ انداز میں حضرت یوسف علیہ السلام کو الہدہ بلالیا انہوں نے سمجھا کہ شاید کوئی خاص بات ہے جو میرے بھائی مجھے بتانا چاہتے ہیں یہ سوچ کر وہ ان کے پاس چلے آئے بھائیوں نے بڑی محبت اور شفقت سے انہیں اپنے پاس بٹھایا اور ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے اور پھر بڑے پیار سے کہا کہ اے پیارے بھائی ہماری جانے تم پر فدا ہوں سمجھ میں نہیں آتا کہ تم کیوں ہم سے دور دور رہتے ہو اور کس لیے ہمیں بیگانہ سمجھتے ہو اے برادر عزیز تم نے ہمیشہ ہم کو غیر سمجھا جبکہ ہم تمہیں اپنا سمجھتے ہیں تمہارے اس سلوک نے ہمیں دنیا والوں کی نظر میں حقیر و زلیل کر رکھا ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم تم سے دشمری رکھتے ہیں حالانکہ ایسا نہیں ہے اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ ہم جب بھی سیر و شکار یا کسی تفریق کے لیے جاتے ہیں تمہیں شریک ہونے کے لیے ضرور کہتے ہیں مگر یا تو بالی صاحب تمہیں جانے کی اجازت نہیں دیتے یا تم خود انکار کر دیتے ہو بخدا اس سے ہمارے دل کو بہت صدمہ اور قلق ہوتا ہے اور افسوس ہوتا ہے کہ جس سیر و تفریق سے ہم اپنا دل خوش کرتے ہیں اس سے ہمارا پیارا بھائی محلوم رہتا ہے اب ہمارا ارادہ پھر سیر و شکار کو جانے کا ہے اور سج پوچھو تو یہ موسم ہے بھی سیر و تفریقہ کیونکہ خزان گزر چکی ہے موسم میں بہار آ گیا ہے اور جنگل و سہرہ سب ہی سر سبز و شاداب نظر آ رہے ہیں ایسے میں کون ہے جس کا دل گھر میں لگے اور اس طرح کے روح افضہ مناظر دیکھنے کے لیے بے چین نہ ہو ہمارا بھی دل تڑپ رہا ہے کہ ان قدرتی نظاروں سے لطف اندوز ہو اور چند روز جنگل کی ہوا کھائیں تاکہ کچھ طبیعت کو فرد اور سکون محسوس ہو غرص کے ان سبھوں نے اپنی میٹھی میٹھی باتوں سے حضرت یوسف علیہ السلام کے دل کو کچھ اس طرح لبھایا اور سیر و شکار کی لطف انگیز قیفیتوں کا اس طرح نقشق ہیچا کہ جناب یوسف علیہ السلام کے دل میں بھی شوق بیتا ہو گیا اور ان کے ساتھ جانے کے لیے وہ تیار ہو گئے مگر ایک فرما بردار بیٹے کی طرح انہیں فوراں ہی خیال آیا کہ والد ماجد سے اجازت لینا بھی ضروری ہے چنانچہ انہوں نے بھائیوں سے کہا کہ میں پہلے والد صاحب سے اجازت حاصل کر لو اگر اجازت مل گئی تو اس بار میں بھی ضرور آپ لوگوں کے ہمراہ سیر کے لیے چلوں گا بھائیوں نے کہا ہم کئی بار ان سے کہہ چکے ہیں انہوں نے ہر بار ہماری بات کو ٹالا ہے بہتر یہی ہے کہ تم خود ان سے کہو اور زد کرو وہ چونکہ تمہیں حد سے زیادہ پیار کرتے ہیں اس لیے امید ہے کہ وہ تمہارے دل گرفتگی کو برداشت نہ کر سکیں گے اور فوراں ہی اجازت دے دیں گے ادھر ہماری درخواست ادھر تمہاری زد امید کے والد ماجد انکار نہ کر سکیں گے حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں ایسا ہی کروں گا برادرانی یوسف اس بات سے دل ہی دل میں بہت خوش ہوئے کہ ان کا وار چل گیا چنانچہ وہاں سے حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی سیدھے اس عبادت خانے میں پہنچے جہاں حضرت یعقوب علیہ السلام عبادت کیا کرتے تھے تمام بھائیوں نے ارز کیا کہ یا بی آج کل موسم بہت خوشگوار ہے ایسے میں ہمارا ارادہ ہے کہ قدرت کی شان دیکھنے کے لیے کچھ سیر و تفریح کی جائے شکار کھیلا جائے جنگل میں آج کل منگل ہے ہر طرف سبزہ ہی سبزہ ہے پس اس دفعہ ہم اپنے پیارے بھائی یوسف کو بھی اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں تاکہ وہ بھی اس قدرت کے شہکار سے لطفندوز ہوں حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا تم لوگ ٹھیک کہتے ہو لیکن میں یوسف کی جدائی برداشت نہ کر سکوں گا اس کے علاوہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم کھیل کود میں غافل نہ ہو جاؤ ادھر تم سیر و شکار میں مس رہو ادھر یوسف کو جنگل کا کوئی خوفناک دریندہ نقصان پہنچائے یا کوئی بھیڑیا اٹھا کر لے جائے اور میں تمام عمر ہاتھ ملتا رہوں حضرت یعقوب علیہ السلام کے اس جواب کو قرآن کریم میں بھی بیان کیا گیا ہے ابھی حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے فرزندوں کے درمیان شلسلہ کلام جاری تھا کہ اتنے میں حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی اپنے والد بزرگوار سے بسط احترام ارس کیا کہ اس بار مجھے اپنے بھائیوں کے ساتھ سیر و شکار پر جانے کی اجازت دے دیجئے تو این نوازش ہوگی مگر حضرت یعقوب علیہ السلام نے نہایت نرمی اور شفقت پدرانہ کا اظہار کرتے ہوئے ان سے بھی کہا کہ میں تمہاری جدائی برداشت نہ کر سکوں گا حضرت یوسف علیہ السلام دل برداشتہ تو ہوئے مگر بپا سے عدب خاموش ہو گئے لیکن صورت کہے دیتی تھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے اس انکار سے جناب یوسف علیہ السلام غمزدہ ہو گئے اور اس کا مظہر وہ آنسو تھے جو یکا یک ان کے آریز مبارک پر بہنے لگے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب اپنے جگر گوشے کی یہ کیفیت دیکھی تو چاروں ناشار جانے کی اجازت دے دی تمام بھائیوں کے چہرے پر خوشی کے لہر دول گئی اور حضرت یوسف علیہ السلام بھی بے حد خوش و خرم ہوئے ہرچند یعقوب علیہ السلام کو اپنے پیارے بیٹے کی جدائی بہت شاف تھی مگر اب وہ وعدہ کر چکے تھے رخصت کرنے کی تیاری کرنے لگے جناب یوسف علیہ السلام نے نہا دھو کر امدہ کپڑے پہنے اتر لگایا اور کہا جاتا ہے کہ رخصت کرتے وقت یوسف علیہ السلام کو تبرکن حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا وہ پیرہن جو آتش نمرود میں گروانے کے وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جنت سے لا کر آپ کو پہنایا تھا آپ کو پہنا دیا حضرت عصاق علیہ السلام کا امامہ سر پر رکھا حضرت شعب علیہ السلام کی چادر اڑھائی اور اسائے موسیٰ علیہ السلام ہاتھ میں دیا اور اس کے بعد انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے ایک سرد آہا کھینس کر فرمایا کہ بیٹا میں نے محض تمہاری خوشی کے خیال سے تمہیں جانے کی اجازت دی ہے اور ہرچند مجھے تمہاری جدائی شاہ گزرے گی مگر خیر میں اسے بھی کسی نہ کسی طرح برداشت کرلوں گا اس کے بعد تمام فرزندوں سے مخاطب ہو کر فرمایا اے آلِ اسرائیل دیکھو یہ اسرائیل کی امانت ہے اسے کسی قسم کی تکلیف نہ ہونے دینا اس کی حفاظت کی تمام تر ذمہ داری تم پر ہے خبردار اسے بھوکا مت رکھنا اسی وجہ سے میں نے امدہ اور لذیذ کھانے بڑی مقدار میں تمہارے ساتھ کر دیئے ہیں اے میرے بیٹو دیکھو اس بات کا خیال لکھنا کہ یہ بہت نازک تباہ ہے اس لیے اسے پیدل نہ چلانا اور اس کی مرضی کے خلاف کوئی کام اس سے نہ لینا مبادہ اس کی تباہ نازک پر بار ہو حضرت یعقوب علیہ السلام کی تقریر سن کر ان کے تمام فرزندوں نے وعدہ کیا کہ آپ نے جو نصیحت فرمائی ہے ہم اس کا پورا پورا خیال رکھیں گے اور یوسف کی دلداری خاطر خواہ کریں گے اور اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز رکھیں گے پس اے ابباجان آپ ہم لوگوں کی طرف سے بلکل مطمئن رہیں حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے فرزندوں کی بات سنی اور پھر ان کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں انہوں نے جوش محبت سے حضرت یوسف علیہ السلام کو گود میں اٹھا لیا اور بھیچ بھیچ کر پیار کرنے لگے حالت استراری میں آپ نے اپنے بڑے بیٹے یہودہ سے رو کر فرمایا اے یہود دیکھ میں اپنا لخت جگر تیرے سفرد کرتا ہوں تو ذمہ دار ہے کہ اس کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہونے پائے یاد رکھ اگر اسے کسی طرح کی تکلیف پہنچی تو تیرے باپ یعقوب کا دل بری طرح تڑپے گا یہودہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی حفاظت کا وعدہ کیا اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے جناب یوسف کو بچشم پرنم رخصت کیا قافلہ رخصت ہوا اور تا حد نظر ان کو جاتے ہوئے دیکھتے رہے ان کے بھائی انہیں کبھی اپنے کندوں پر بٹھاتے کبھی گود میں اٹھا لیتے اور کبھی سر پر بٹھاتے تاکہ دیکھنے والے اس لات پیار کو دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی جیسے ہی حضرت یعقوب علیہ السلام کی نظروں سے اوجل ہوئے فرت غم سے حضرت یعقوب علیہ السلام نڈھال ہو کر زمین پر گرے اور بے ہوش ہو گئے اہل خاندان ان کو سنبھال کر گھر لائے برادران یوسف جب حدود کنان سے کافی دور نکل گئے اور انہیں پورا یقین ہو گیا کہ اب کوئی بھی دیکھنے والا موجود نہیں ہے تو وہ جذبہ رشک و حسد سے مجبور ہوئے اور اپنے خبہ سے باطنی پر اتر آئے اور جنابی یوسف علیہ السلام کو ترہا ترہا کی تکلیفیں دینے لگے اپنے کندھوں سے اتار کر کنکریلی زمین پر چلنے کے لیے مجبور کیا ناگہ انہیں زمین پر گھسیتے بالوں کو نوشت غرص کے طرح طرح کی عذیتیں دیتے ٹھوکرے مارتے اور کہتے کہ کہاں ہیں وہ تیرے گیارہ ستارے وہ چاند اور سورج جو تجھے سجدہ کرتے ہیں اور ہمارے ہاتھ سے تیری جان بچائے حضرت یوسف علیہ السلام مثل عبر بہارہ زار زار روتے اور بے قرار ہو کر اپنے والد بزرگوار کو آواز دینے لگتے مگر اس وادی سنسان میں کوئی ان کی پکار سننے والا نہ تھا ہر طرح کے ظلم و ستم توڑتا ہوا بھائیوں کا یہ قافلہ آخرے کار چاہے کنان کے قریب جا پہنچا چاہے کنان کو دیکھ کر برادران یوسف کو اپنی پرانی تجویز کا خیال آیا اور آپس میں مشورہ کر کے یہ تیہ کیا کہ جنابی یوسف کو اسی کوئے میں ڈال دیا جائے اور فراغت و اتمنان سے زندگی گزاری جائے چنانچہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ اور پاؤں رسی سے بانڈھنا شروع کیے جناب یوسف علیہ السلام نے ملتجانہ نظروں سے اپنے بھائیوں کی طرف دیکھا مگر ان ظالموں کا دل نہ پسی جا آخرے کار انہوں نے بڑے بھائی یہودہ کا دامن پکڑ لیا یہودہ نے جب حضرت یوسف کی آواز سنی الفت برادرانہ نے جوش مارا چنانچہ اس نے اپنے بھائیوں سے کہا خبردار اب میں تمہیں ظلم و ستم نہیں کرنے دوں گا یہودہ کی یہ بات سن کر سب بھائی گھبرا گئے اور یہودہ کو سمجھانے لگے انہوں نے کہا اے یہودہ ہمیں تمہارے حکم سے انکار نہیں لیکن ذرا یہ تو سوچ کہ ہماری اس بدسلو کی اور ظلم کا حال جب یہ خود جا کر والی صاحب سے بیان کرے گا اس وقت تمہاری اور ہم سب کی کیا حالت ہوگی وہ ہم کو سخت سزائیں دیں گے اور یاد رکھو تم بھی ان کے عطاب سے نہ بچ سکو گے اس لیے بہتر یہی ہے کہ یوسف کے ہاتھ اور پیر باندھ کر زندہ کوئے میں اتار دو یہودہ نے کچھ سوچا اور آخرے کار بھائیوں کے رائے سے اتفاق کر لیا کیونکہ اب تک وہ خود بھی ان کا شریق کار رہ چکا تھا اسے بھی خوف پیدا ہوا کہ تمام احوال سن کر والد بزرگوار اور سب سے زیادہ ناراض اسی سے ہوں گے اب حضرت یوسف علیہ السلام کو کوئے میں اتارنے کا انتظام ہونے لگا ان کے ہاتھ پیروں کو باندھیا گیا کمر میں رسی باندھی گئی ابھی حضرت یوسف علیہ السلام کو کوئے کی نصف گہرائی تک ہی اتارا گیا تھا کہ ان ظالموں نے رسی کاڑ دی ادھر یہ ظلم و ستم کی کارروائی جاری تھی باری طالع نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم حضرت یوسف کو اپنے ہاتھوں میں لے لو چنانچہ پلک جھبکنے کی دیر تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام چاہے کنان میں موجود تھے جناب یوسف کو انہوں نے کوئے کی تہہ میں پہنچنے سے پہلے ہی اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیا اور ایک ساف ستھرے پتھر پر جو ستھے آپ سے بلند تھا بٹھا دیا اندھا کوئاں جو برسہ برس سے تاریخ تھا جمال یوسفی سے روشن و منور ہو گیا اور دوسرا موجزہ یہ ظہور میں آیا کہ اس کوئے کا پانی بہت تلخ تھا حد درجہ شیری ہو گیا کوئے میں رہنے والے تمام جانور مثلا سانپ بچھو وغیرہ باحکم خدابندی اپنے اپنے بلوں میں گھز گئے کہ اللہ کا پیغمبر یہاں آ گیا ہے اور اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام ان موزی جانوروں کی عیزہ رسانی سے محفوظ ہو گئے سچ ہے جسے خدا رکھے اسے کون چکھے اور پھر آپ اللہ کے پیغمبر تھے کسی جانور کی کیا مجال تھی کہ نقصان پہنچا دے ایک روایت میں یوں لکھا ہے کہ ایک نوری سانپ جو شیطان کے ساتھ جنگل سے نکالا گیا تھا اور ازلی مردود بارگاہ تھا وہ بھی اس کوئے میں موجود تھا وہ پروردگار کی حکم ادولی کرتے ہوئے حضرت یوسف کو ڈسنے کے لئے لکھا قریب تھا کہ وہ جناب یوسف علیہ السلام کے جسمِ اتھر پر اپنا مو مارے اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اسے ڈانٹا اور غصے سے دیکھا وہ پتھر ہو گیا کچھ روایان سے روایت ہے کہ وہ بہرہ ہو گیا اور اس کی نسل کے سانپ آج تک بہرے ہی چلے آ رہے ہیں اور قیامت تک بہرے ہی رہیں گے ایک روایت یہ بھی ہے کہ جس پتھر پر جناب یوسف علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے وہ پتھر خود بہ خود اونچہ ہونے لگا یہاں تک کہ ایک نیزہ اونچہ ہو گیا اور آپ کوئیں کے پانی کی نقصان رسانی سے محفوظ ہو گئے الغرض حضرت جبرائیل علیہ السلام حکمِ خداوندی سے حضرت یوسف علیہ السلام کو آرام سے بٹھا کر جنت سے انبواع اقسام کے میوے لائے اور ان کے سامنے رکھ دئیے اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا پیغام سنایا اے یوسف مبارک ہو خداِ بزرگ و برطن نے تمہیں اپنا نبی چن لیا ہے یہ کہہ کر تاجِ نبوت سر پر رکھا اور پھر فوراں حضرت یوسف پر وحی نازل ہوئی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وحی کے الفاظ دہراتے ہوئے فرمایا کہ اے یوسف اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہ گھبراؤ انقریب اللہ تعالیٰ تمہیں بلند درجہ عطا کرے گا اور خواب کی تعبیر سچ کر دکھائے گا دنیا میں یوں تو ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبران آئے مگر ان سب میں صرف تین پیغمبروں کو یہ شرف اور بزرگی حاصل ہے کہ انہیں بچپن ہی میں نبوت عطا ہوئی سب سے پہلے حضرتِ یوسف علیہ السلام کو کمشنی میں تاجِ نبوت عطا کیا گیا ہے بعد ازاں حضرتِ یحییٰ علیہ السلام ہیں اور ان کے بعد حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام حضراتِ گرامی اب حضرتِ یوسف علیہ السلام کا حال سنیے وہ کوئے کے اندر اسی پتھر پر افسرد و ملول بیٹھے ہوئے تھے اور اللہ کو یاد کر رہے تھے اس قیدِ تنہائی کا غم بھی تھا اور تائیدِ غیبی کا انتظار بھی اتفاقاً آوازیں آنے لگیں گھوڑے ہیں ہنانے لگیں چاہے کنان کے قریب سے ایک بڑے قافلے کا گزر ہوا یہ قافلہ ملکِ یمن سے جانبِ مصر جا رہا تھا راہ میں پانی ختم ہو گیا اور قافلے کے مسافر اور جانور سب پیاسے تھے ایسے میں جو اتنا بڑا کون نظر آیا تو سالارِ قافلہ نے تائیدِ غیبی جانا اور کاروان کو وہیں پڑاؤ کرنے کا حکم دے دیا سالارِ قافلہ نے جس کا نام مالک تھا اپنے دو آدمیوں کو اس کوئے سے پانی لانے کو بھیجا ان آدمیوں میں سے ایک کا نام بشیرہ تھا اور دوسرے کا نام بشرا چنانچہ بشیرہ نے پانی بھرنے کے لئے کوئے میں ڈول ڈالا جنابِ یوسف علیہ السلام نے جب کوئے کے اوپر کھٹ پٹ کی آواز سنی اور ہونے والی گفتگو کی بھنک ان کے کان میں پڑی تو وہ نہایت خوف زدہ ہوئے اور اللہ سے دعا کرنے لگے کہ شاید میرے بھائی پھر مجھے کوئے سے نکالنا چاہتے ہیں اب نامالوم وہ میرا کیا حشر کریں گے اس خوف سے وہ اسی پتھر پر اور بھی سنبھل کر بیٹھ گئے اسی وقت حضرتِ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آپ پر وحی نازل فرمائی کہ اے یوسف اس ڈول میں بے خوف و خطر بیٹھ جاؤ اور پھر ہماری قدرتِ کاملہ کا کرشمہ دیکھو اللہ تعالیٰ کا فرمان سن کر حضرتِ یوسف علیہ السلام نے نہ صرف ڈول کو پکڑ لیا بلکہ اپنا جسدِ مبارک بھی اس میں رکھ لیا یعنی وہ اس ڈول میں بیٹھ گئے روایت ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بیٹھ جانے کے بعد وہ ڈول اتنا بھاری ہو گیا کہ اکیلا بشیرہ اسے نہ کھیج سکا اور اسے اپنے ساتھ بشرا کی مدد کی ضرورت محسوس ہوئی چنانچہ اس نے بشرا کو بلایا اور دونوں نے کوئے میں جھانک کر دیکھا کہ دیکھیں تو کیا وجہ ہے جو ڈول اس قدر بھاری ہے کیا دیکھتے ہیں کہ ایک نہائیت ہی حسین و جمیل بچہ اس ڈول میں بیٹھا ہے اور اس کے حسنِ عالم تاب سے پورا قوان منور اور روشن ہے اس نے پکارا اے بشرا اس میں کوئی لڑکا ہے دونوں نے جلدی جلدی اس ڈول کو کھینچا اور جیسے ہی ڈول کوئے کے مو تک آیا دونوں نے سنبھال کر حضرت یوسف علیہ السلام کو ڈول سے باہر نکال لیا حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کو دیکھ کر بشیرہ اور بشرا دونوں مہوے حیرت تھے دونوں نے اپنی زندگی میں اتنا خوبصورت اور حسین اور باوقار بچہ نہ دیکھا تھا جب ذرا حیرت کم ہوئی تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے پوچھا کہ اے خوبصورت بچے تو کون ہے اس کوئے میں کیوں کر گرا کہیں تو فرشتہ تو نہیں ہے کیونکہ انسان اتنی بلندی سے گر کر اس کوئے میں زندہ نہیں رہ سکتا موسیقا